اپوزیشن جو ہے اس نے اس ایشو کے اوپر ایک ذمہ درانہ رویہ اپنایا اور کسی صورت بھی ایسے حالات کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ان میں اصلاح لانے کی کوشش نہیں لیکن اپوزیشن کو بجائے اس کے اعتماد میں لیتے یہ اس معاملے کے اوپر آر پارٹیز کانسنس بلاتے سب کو بٹھاتے تاکہ ایک پریشر بنتا ایک سنس پریویل کرتی انہوں نے خود سے ہی جو ہے اس معاملے کو اس برے انداز سے مس ہینڈل کیا ہے کہ جس سے ایسے زخم لگے ہیں اور اتنا نقصان ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہمیں قومی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی بہت دیر جو ہے اس ڈیمج کو اس نقصان کو جو ہے محسوس بھی کیا جاتا رہے گا اور اسے جو ہے وہ فیس بھی کرنا پڑے گا اچھا رانا صاحب یہ فرمائیے گا عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ سڑکوں کے اوپر ہوئے ہیں یہ جو آئی ہے مولانا فضل رحمان اور پی ایم 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 کی بدولت آپوزیشن پارٹیز کی بدولت یہ معاملہ کس نے حیج پر پہنچے ہیں یہ کس طرح سے ان ایکسیس ریویلپ کر رہے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو اتنے حواس باقتہ ہیں کہ انہیں یہ ہی نہیں معلوم یعنی ایک پرائیم میسٹر جو ہے وہ قوم سے خطاب کرنے بیٹھا ہے قوم سے خطاب کرنے جا رہا ہے اور اسے یہ نہیں معلوم کہ سلمان رشتی جو ہے اس نے کتاب جو ہے وہ کب لکھی تھی اور اس کے اوپر ہنگامیں کب ہوئے تھے اور اس وقت ملکہ وزیراعظم جو ہے وہ قوم تھا یعنی حقائق کے اوپر بھی اس کا جو ہے وہ نالج جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اسی طرح سے ایک مرتبہ غالبا جاپان اور جرمن کا پرڈر کو اس نے ملا دیا تھا کہ یہ ان کا پرڈر جو ہے وہ آپ اس میں مل رہا ہے تو یہ بالکل ایک حواس باقتہ انسان ہے اور جو موہ میں آتا ہے یعنی یہ ابھی تک کنٹینر پہ چڑھا ہوا ہے جس طرح سے کنٹینر پہ کھڑے کے کان میں کو آگے ایک بات کہتا تھا اور یہ اسی کو جو ہے وہ آگے چلا دیتا تھا تو یہ وہی اسی قسم کی جو ہے وہ اس نے قوم سے خطاب اور اس نے تقریر کی ہے پی ایم ایل این نے اب تک جبکہ میں یہ اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں میں بھی یہ گفتگو اپنی ذاتی حصیت میں کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون نے اب تک اس مسئلے کے اوپر اگر کوئی اپنی رائے دی ہے تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ دی ہے اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کل ایک سٹیٹمنٹ جو کہ بڑا ہی بیلنسٹ ہے جو کہ بڑا ہی مطبر ہے وہ جاری ہوا ہے اس کے علاوہ نہ تو جی جو آئی ایف نے اور نہ ہی پی ایم ایل این نے اس معاملے کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایسی بات کی ہے جس سے معاملہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا تھا یا ہو ہو سکتا ہے بلکہ اس معاملے کو سلجانے کی بات کی ہے اور وائلنس ہر قسم کی وائلنس کو خواہ وہ روڈ بلوک ہو خواہ وہ نہتھے شہریوں کی اوپر جو ہے وہ اکسیسیو یوز اپار ہو ان کے اوپر گوریاں برسانے کی بات ہو اس کو جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے اور معاملات کو پارلیمنٹ میں لانے کی بات کی ہے اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے اب سے کوئی پانچ ماہ پہلے جب تحریک کے لبیگ سے ایک ریٹن معایدہ کیا اس معایدے کے اوپر وزیر داخلہ کے دسخط ہیں وزیر قانون کے دسخط ہیں وزیر مذہبی امور کے دسخط ہیں اور آپ نے اس میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں یہ معاملہ لے کے جائیں گے اور پارلیمنٹ کے ذریعے سے فرانس کے سفیر کو جو ہے ملک بدر کریں گے اوہ بھئی آپ پانچ ماہ میں جو ہے وہ آپ کیوں نہیں اس کو پارلیمنٹ میں لے گیا ہے کیا یہ سوال کرنا بھی جو ہے یہ جائز نہیں ہے اگر آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے آتے تو پارلیمنٹ جو ہے اس معاملے کے اوپر تحریک لبیگ کے لوگوں کو بلا کے اس کے ساتھ بات کر لیتی جو بات ان کو سمجھانے والی تھی ان کو سمجھائی جاتی جو ان کی بات تسلیم کرنے والی تھی وہ تسلیم کی جاتی لیکن یہ اسے پارلیمنٹ میں لے کے نہیں ہے وہ معایدہ جو تھا انہوں نے کیوں نہیں پارلیمنٹ میں جو ہے اس کو پیش کیا اور پھر اس معایدے کے اوپر بعد میں جو ہے وہ دو ماہ کا ٹائم لیا گیا اور جب وہ ٹائم لیا گیا تو اس کے اوپر جو مجودہ وزیرے داخلہ ہیں چیدہ ٹلی صاحب ان کے بھی دسخط ہیں تو انہوں نے بھی دسخط کیے وہاں پہ اب دو مہینے کی مدد ختم ہو رہی تھی بیس اپریل کو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے بیس اپریل سے پہلے حافظ ساتھ رزوی جو کہ تحریک لبیگ کے سربراہ ہیں ان کو آپ نے کیوں گرفتار کیا آپ نے بیس اپریل تک جب تک آپ کا معایدہ تھا جب تک ٹائم تہہ تھا آپ اس کا انتظار کرتے اگر وہ بیس اپریل کو کوئی معاملہ کرتے کوئی بائنس کرتے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایکشن کرتے تو آپ تو اس کے اوپر آپ نے خود ایک جو ہے وہ اپنے سٹینڈ کو فالسی فائی کر لیا کہ آپ نے بیس اپریل سے کچھ دس دن پہلے ہی جو ہے وہ آپ ان کے اوپر چر دھوڑے ان کی گرفتاریاں شروع کرتی اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پابندی جو ہے بین جو ہے وہ آپ نے لگوایا سرکولیشن یعنی اتنا وقت نہیں تھا آپ کے پاس یا اتنی جلدی تھی یا اتنے یک طرفہ اور صفحہ کانہ فیصلے تھے کہ کیبنٹ میں بھی ڈسکس کرنا جو ہے وہ مراسمت نہیں سمجھا پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنا تو نہیں سمجھا کیبنٹ میں بھی ڈسکس کرنا جو ہے وہ مراسمت نہیں سمجھا اور انہوں نے جو ہے وہ ہم ان کے اوپر پابندی عید کر دی ان کو کلدم قرار دے دیا فورش رول میں سب کو ڈال دیا ان کی جہداتیں ضبط کر لی ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ ضبط کر لیے اب میرا خیال ہے کہ اپنا دھوکا جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے یہ چاٹیں گے اور اس سے کہاں جائے گی ریاست کی ریٹ ریاست کی ریٹ کا انہوں نے ستیہ ناز کر لی ہے ریاست کی ریٹ کو انہوں نے بلکل جو ہے وہ فارق کر دیا ہے اور اس سے پہلے یہ خود یہی کچھ کرتے رہے ہیں خود پورا ملک جو ہے وہ بلوک کرتے رہے ہیں یہ خود سڑکیں بلوک کرتے رہے ہیں خود یہ اس قسم کی تقاریر کرتے رہے ہیں میرا خیال ہے کہ تحریک لبیک کے لوگوں کی تقاریر اور ان کے دھرنیں جو ہے وہ ابھی تک ان سے کم ہی تھے جو یہ کرتے رہے ہیں لیکن ان کے خلاف تو کسی نے جو ہے وہ طاقت کا استعمال نہیں کیا تھا اگر بقول وزیر داخلہ کے کہ ایک سو بانوے مقامات کے اوپر جو ہے وہ روڈ بلوک تھا یا دھرنے تھے ایک سو اکانوے جو ہے وہ کلیر ہو گیا صرف ایک یتیم خانہ چوک جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ دھرنہ تھا یا بلوکج تھا وہ ان سے پوچھے کہ جب پورے ملک میں امن جو ہے وہ ہو گیا پورے ملک میں لائن آرڈری سٹور ہو گیا تو بھئی اگر یتیم خانہ چوک میں وہ تیس دن بیٹھے بھی رہتے اگر وہ وہاں پہ کو دو مہینے بیٹھے بھی رہتے تم بھی تو ایک سو چھبیس دن جو ہے وہ ڈی چوک میں بیٹھے رہے تھے تو ان کو بھی بیٹھنے دیتے ان کے ساتھ مذاکرات کرتے دوسرے سیاسی جماعتوں کو مذہبی لیڈروں کو جو ہے وہ بیچ میں ڈالتے اب بھی تو یہ کام کیا ہے نا اس کام کو پہلے کیوں نہیں کیا گیا یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کو اٹھانا ہر پاکستانی کا جو ہے وہ حق ہے اور ان کو جواب دینا پڑے گا انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے اس بلک کے ساتھ اور انہوں نے جو یہ زخم لگایا ہے اور جس طرح سے انہوں نے طاقت کا استعمال کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ جواب دے ٹھہرائے جانا چاہیے اور پارلیمنٹ سے ابھی بھی یہ بھاگے ہوئے ہیں ابھی بھی کل انہوں نے پارلیمنٹ میں نہ معایدہ پیش کیا نہ وزیراعظم وہاں پہ گئے نہ وہاں بھی کوئی بات کی بلکہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ چکمہ دے کے وہاں سے جو ہے وہ بھاگ نکلے یہ اور اب بھی یہ معاملے کو نہ پارلیمنٹ میں لانے کو تیار ہیں نہ سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر اعتماد میں لینے کو تیار ہیں سیراعظم بات ہو رہے ہیں ابھی آپ نے یہ کہا کہ جیسے چھوڑی جیسے چوک میں بیٹھے رہے ہیں انہوں نے پی ڈی پہ بھی حملہ کیا پارلیمنٹ میں حقوبت آپ کی کیا ریٹ کو سچ آپ کو نہیں منوانے کیا آج آپ بیٹھ کے تالہ تالہ زمین کو کر رہے ہیں اس وقت آپ نے بطورے ریاست ایکٹری کیل پر دیکھیں ریاست جو ہے اس نے ریٹ کو بنوانے کے لیے صرف طاقت کا استعمال ہی نہیں کرنا ہوتا بعض وقت آپ طاقت کا استعمال بھی کرتے ہیں اور بعض وقت آپ تحمل کے ساتھ بیلنس کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سیملٹینیسری جو ہے وہ چلنی چاہیے ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ جب طاقت کا استعمال کر کے ایک سو بانوے میں سے ایک سو کانوے دھرنے ختم کر دیئے تو جو ایک رہ گیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے جو مذاکرات اب کر رہے ہیں یا تو یہ ہے نا کہ پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنی بات کی اوپر جو جس یعنی رونیت سے اور فرونیت سے یہ آپوزیشن کو کہتے ہیں کہ میں انہا رونی دوں گا میں انہا رونی دوں گا تو پھر آپ کہتے ہیں نا بھی کہ جی میں مذاکرات نہیں کروں گا میں نے آپ کو دہشت غلط قرار دے دیا ہے میں نے آپ کو کردم قرار دے دیا ہے پھر کہتا نہیں یہ بات تو اب پھر اب پھر جو ہے وہ وہی کام جو پہلے کرنا چاہیے تھا اتنا نقصان کرنے کے بعد جو ہے کیونکہ ابھی تک اس بات کا تیئر نہیں ہو سکا کہ وہاں پہ کتنے لاشے جو ہے وہ اٹھے ہیں کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں کل وزیراعظم کو قوم کو اعتماد میں لینے کا بھی جو ہے وہ جو ہے وہ یعنی اس قابل بھی وہ نہیں تھا کہ اتنی بھی اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ قوم کو اعتماد میں لیتا کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ اتنے لوگ تحریک لبیک کے یا وہاں پہ کوئی راگیر تھا یا وہاں پہ کوئی ویسے تھا وہ بھی شہید ہوئے ہیں کتنے لوگ پورسنس کے شہید ہوئے ہیں کتنا نقصان ہوا ہے کوئی یک طرفہ نقصان بتا کے تو دوسری طرف اس نے بات ہی نہیں کی دوسری طرف یعنی اس نے یہ ذکر تک نہیں کیا کہ کوئی زخمی بھی ہوا ہے یا کوئی ہلاکت بھی ہوئی ہے تو یہ اس قسم کا جو رویہ ہے اور آپوزیشن کو وہ تانے دینا نہیں بھولا میاں نواز شریف کو کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کرنے سے وہ بات نہیں آیا وہ جھوٹا پراپیگنڈا اس نے کیا کہ جی جب سلمان رشتی نے کتاب لکھی تھی تو میاں نواز شریف نیریادت تھے تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ بات نہیں کی یعنی آپوزیشن کے خلاف پراپیگنڈا نفرت انتقام کے اوپر جو ہے وہ حکومت نہیں چلائی جا سکتی اور نہ ہی اس طرح سے ملک کو چلائی جا با سب یہ بتائیں کہ آپ کا سمجھتے ہیں فراشیسی سپیر کو محمد دینا چاہیے جو سوٹیال بن چکی ہے اگر حکومت نے ٹی ایل پی سے معایدہ کیا ہے تو پھر اس معایدے کو انہیں پورا کرنا چاہیے اور اگر اس معایدے کی کوئی ری پرکشنز ہیں تو پھر ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرائے جائے جنہوں نے بقیدہ یہ کوئی زبانی بات تو نہیں ہے کہ حافظ سعید ریزوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو تحریر موجود ہے تو وہ تحریر موجود ہے وہاں پہ تین حضراء کے دسخط ہیں اس میں وزیر داخلہ جو ہے وہ دسخط کرنے والوں میں موجود ہے تو اب اس کے بعد اگر گورنمنٹ کوئی وعدہ کرتی ہے تو اس وعدے کو جو ہے وہ اسے پورا کرنا چاہیے اس کے ری پرکشنز کی ذمہ دار حکومت ہے ایک منسٹر کے دسخط جو ہے وہ پوری کیپنٹ کے دسخط جو ہے وہ تصور ہوتے ہیں کیونکہ یہ جوائنٹ ریسپانسیبلیٹی ہے یہ انڈویجن ریسپانسیبلیٹی نہیں ہے آئین میں درج ہے یہ تو اگر انہوں نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو جو ہے پورا کریں شکریہ شکریہ